حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے ان سے نسبت غج ہے وہ بڑی آرام سے ہے میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے جس چاہ در پہ بولا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا جس چاہ در پہ بولا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے قدب کے پیسنے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلاول اولادی کمالی کشا فاد جاب جمال یہ حسونہ جمعیوں یہ سازے دے پڑیے سلو علیہ وآلہ حضرت شیخ صادی شیغازی رحمت اللہ علیہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہا بلغل اولا بکمالی کشا فاد جاب جمالی حسن جمی و خسالی اب یہ چار مصروں کی ربائی ہے تین مصرے لکھ چکے ہیں چوتھا مصرہ ذہن میں نہیں آرہا کہ اب آگے کیا کروں بلغل اولا بکمالی یہ ایک شاعر کو ہی پتا ہے کیفی ہے یہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں کہ وہ عدیف قافی کے خیال بھی کرنا ہوتا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں بلغل اولا بکمالی کشا فاد جاب جمالی حسن جمی و خسالی اگلا مصرہ نہیں آرہا نہیں آرہا نہیں آرہا کوشش کرتے رہے کرتے رہے نیند آگئی اور آپ کی آنکھ لگ گئی یہاں آنکھ لگنی تھی ادھر قسمت جاگ گئی حضور خواب میں تشریف لے آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ وآلہ وسلم نے کہا صادی کیا لکھا ہے میری شان میں سناؤ کہنے لگے میرے آقا حضور ابھی مکمل نہیں ہے حضور ابھی مکمل ہو تو جتنا کہا ہے اتنا سناؤ تو آپ نے کہا حضور بلغل اولا بکمالی کشفت دجاب جمالی حسن جمی و خسالی حضور مسکرائے اور کہنے لگے صادی کہتے کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ یہ حضور نے خود مکمل کروائی یہ ربائی محبت کے ساتھ جو چاہتا ہے حضور کی بارگاہ کی بعد اب حاضر مسیب ہوتی رہے اور خاتمہ ایمان پر ہو وہ محبت سے پڑھے بلغل اولا بکمالی کشفت دجاب جمالی حسن جمی و خسالی سلو علیہ وآلہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا وآلہ سہی مگر ان سے ہے میرا وآلہ سہی مگر ان سے ہے میرا وآلہ تیری لاج رکھنا تیرے خدا تیری لاج رکھنا تیرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات تیرے خدا جو بزرگ ہوتے ہیں نا صوفی بزرگ اہلاللہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا نا سمجھانے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے وہ نا وہ ایسے نہیں سمجھاتے جبران نہیں سمجھاتے وہ کر کے بتاتے ہیں ایسے ہوتے ہیں وہ خود پر بیٹی ہوئی بتاتے ہیں وہ سمجھانے کی ان کی ایک اپنی کیا بات ہے بزرگوں کی ہمارے سبحان اللہ وہ لیے سبحان اللہ وہ ساتھ میں نا وہ ہم جیسے جو پٹھان دماغ ہوتے ہیں ان کو سمجھاتے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ کسی کے رخص پہ تنزگر نہ کسی کے رخص پہ تنزگر نہ کسی کے غمز کا مزا گڑا آج گل دنیا پتہ نہیں کہا نکل گئی ہے نا وہ کوئی بزرگ اپنی کیفیت میں ہوتے ہیں تو وہ ان کی جی پیچھے کوئی گھانا لگا دیتا ہے کوئی کچھ کر دیتا ہے اور نہ جانے کیا کیا لگا کے جی ڈانس ہو رہا ہے میں فلم میں اور یوں ہو رہا ہے اور خانانہ ابے تجھے کیا پتا کیفیت کیا ہوتی ہے مرے ہوئے دل کو کیا پتا دھڑکنا کسی کہتے ہیں یہ بسمیل کی کیفیت تو انہی کو بزرگوں کو پتا ہے کہ جب وہ حضور کی بارگاہ سے رخصت لیتے ہیں تب وہ ان کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ ایک خاص کیفیت نہ ان کو دنیا داری کی پرواہ ہوتی ہے وہ دیکھتے بھی نہیں ہے دنیا کی طرف دنیا ان کے بیچھے شاعر کہتا ہے نہ کسی کے لقص پہ ترزگر نہ کسی کے غم کا مرزہ گوڑا جس چاہتے جیسے نواز دے یہ درِ حبیب کی بات ہے بلاغر اولابِ کمالِ ہی کشفت و جعبِ جمالِ ہی ہر سمہ جبیمی یوم سالے ہی بڑی اصل لوگ بڑے گے وہاں آدے ہی